تین راستہ ہے اسلام کو دین اس لیے کہا گیا کہ یہ مذہب کے لیے کام نہیں کرتا یہ تہذیب کے لیے بھی کام نہیں کرتا یہ راستے کے لیے کام کرتا ہے راستے کا ایک مفہوم آپ آج کل موٹروے کو لے لیں آپ جانتے ہیں کہ موٹروے پہ دو ہزار یا بیس ہزار یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ یا دس لاکھ یا دس کروڑ کی گاڑی بھی چل سکتی ہے ہر ایک اپنی گاڑی پہ اپنی رفتار سے اس ایک راستے پہ سفر کرتا ہے جس کی کوئی منزل ہوتی ہے فرض کر لیں کہ آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں لیکن کسی کو شیخ پورا جانا ہے کسی کو جہلم تو راستے میں ایسے بہت سے ایکزٹ ہوں گے ہر ایک نے اپنا سفر جاری رکھ رہے ہیں ہم نے جنت کی طرف سفر جاری رکھ رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں جس کارنٹائن سے گزر رہے ہیں وہ آج کوویٹ نائنٹین نے دنیا بھر کو سکھا دیا باوزر سچ اس لیے سبق پھر پڑ صداقت کا امانت کا شجاعت کا عدالت کا ہم جس انتہان سے گزر رہے ہیں ہم جس انتہان سے گزارے جا رہے ہیں ہم جس کو سمجھتے ہیں ہم جس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سارے مفہوم آج سے پہلے ان سارے اشعار میں ہیں یا ان سارے جوار رحمت کے راستوں پر چلنے والے منصوبوں کی نظر ہو چکے ہیں اس لیے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو ہندوستان کا تو یہ تماشا ہمیشہ جاری رہنے والا نہیں ہے یہ کوئی پتلیوں کا کھیل نہیں ہے یہ پجاریوں کا ناچ بھی نہیں ہے یہ شہادت گاہِ علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شمشیر و سنا اول کی داستہ ہے یہ قربانی اور رمضان شریف آج کی خوبصورت رات آج کی بابرکت رات میں کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم آدھی ہیں سہل پسندی کے ہم تبدیلی سے گھوراتے ہیں لیکن مومن مومن کبھی بھی کسی بھی وقت ناوبید نہیں ہوتا نہیں ہے ناومید اقبال اس کشت ویراں سے we are not resisting we are not resisting to the change we are accepting the change رومی نے کہا تھا ہزار کابل انسانوں کے مر جانے سے بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے وکوف کے باہت اختیار ہونے سے بے عمل کے باہت اختیار ہونے سے آج ہمارے سامنے نہ صرف آخری اشراہ ہے ودر کی مثال ہے جنو ہے جذبہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بابرکت دعائیں اور ہمت افروز اس باکھ ہیں جستجو اس پروگرام کا خاصہ ہے جس میں ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم امریکہ سے جب تھرڈ ورڈ کنٹریز کی طرف دیکھتے جب ہم ان کی معیشت پر نظر ڈالتے تو ہم مذہب اور دین مذہب اور دین کے فرق کو پہچانیں وہ دین جو لفظ کئی یونیورسٹیوں میں دین کے حساب سے دین کہلاتا ہے وہاں کے لوگوں کو رہنمائی کا سبق دینے والا پرنسپل یہ وہی دین ہے یہ وہی دین ہے جس کو ہم نے اسلام جس کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نے اہلِ بیعتِ کرام جس کو ہم نے صحابہ کرام جس کو ہم نے قرآن جس کو ہم نے دستورِ لا الہ اللہ سے پچانا ہمیں توفیق دی گئی اس پر عمل کرنے کی ہمیں حوصلہ دیا گیا جاننے کا کہ لوگ فرقوں میں بٹے ہوں لوگ مختلف ملکوں میں بٹے ہوں لوگ مختلف کلچر اور زبانوں میں ہوں لیکن ان کے لیے ایک راستہ متین کر دیا گیا وہ راستہ حسین وہ راستہ جمیل وہ راستہ خلیل وہ راستہ ساتھ نبھانے کا وہ راستہ ساتھ دینے کا اور اس میں اتم چیز اگر ہم سورہ لکمان کو غور سے پڑھیں تو اپنے بیٹوں کو نصیحت میں جہاں انہوں نے والدین کا ذکر کیا جہاں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وہی پہ اقربہ ہمارا سب سے بڑا اقرب حبل الورید ہماری شارعق سے قریب ہمارا اللہ ہمارا اقرب ہمارا ہمسایہ ہمارا اقرب ہمارا مسکین آج امریکہ کیا سارے گلوبل ویلیج میں اگر کسی جگہ زبردست لاکڈاؤن آدمی کی وجہ سے ہوا تو وہ ایک خطہ کشمیر ہے لیکن خطہ کشمیر کے ساتھ بھی خوریت پسندانا قربانی آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام سفر جن میں تمہیں ہم سے وعدے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمودہ پر پچانے کی بشارت دی آج ہم 27 نمضان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی تو ہمیں وہ توفر